ہے تو دوستو کیسے آسا مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوگے تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا ہو گیا ہے کوریا میں ایسا یہ کوریا کی ہسٹری میں پہلی دفع ہوا ہے کہ ایک جو بندہ ہے وہ کچھ منٹوں میں کیا کیسے ہو کہ آپ ککھ سے لکھ نہیں کروڑ پتی ہو گیا ہے تو یہ جو واقعہ پیش آیا ہے کوریا میں اس کی وجہ سے آج کال نیوز میں ٹک ٹوک پہ فیس بک پہ ہر جگہ پہ یہی نیوز وائرل ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو گیا تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ہے جو کوریا حکومت ہے وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ جب اکیس بائیس سال میں ایسا نہیں ہوا جب سے یہ ایک چیز سٹارٹ ہوئی ہے تو آج اچانک سے ایسا کیسے ہو گیا اگر نہیں ہوا تو اس بندے کو اتنا کانفیڈنس کیسے تھا تو یہ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ہے اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائن لیوز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو ابھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو آئے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں وہ چیز ہے لوٹری جو کوریا میں آپ کو پتا ہے کہ ہر ہفتے کی شام کو آٹھ بجے سے پہلے آپ لے سکتے اور کوروڑوں نہیں عربوں روپیہ جو پاکستانی ہیں انڈین روپیز ہیں ان میں خریب دی جاتی ہے اور ہر ہفتے سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر ہفتے کی شام کو ساڑھے نو بجے سے پہلے پہلے یعنی کہ نو بجے اس کا لکی ڈرا ہوتا ہے آن لائن جو بندہ بھی اور ہاں ہر ہفتے میں دس کبھی کبھی پندرہ کبھی بیس کبھی پانچ کبھی چار بندے سلیکٹ ہوتے ہیں جن کا یہ انعام نکلتا ہے روڑوں روپیوں کا انعام نکلتا ہے جتنے بندے کم ہوں گے اتنی زیادہ رقم ہوگی اور جتنے بندے زیادہ ہوں گے پھر وہ ان پر ڈیوائیڈ ہوتی جائے گی تو یہ جو لوٹری ہے اس کا نام ہے لوٹو نانم لوٹو اس کو کہتے ہیں یہ آج سے تقریباً بیس سے اکی سال پہلے سٹارٹ ہوئی تھی اور بیس سے اکی سال میں اس تفہہ جو قرآن داز ہوئی لاسٹ ویک ایک ہزار تین نمبر قرآن دازی تھی جو ہوئی اور اس میں ایک بندے نے کیا کیا کہ یہ دیکھیں یہ میرے پاس ابھی یہ لوٹو ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس میں یہ آپ پانچ نمبر دیکھ رہے ہو یہ بھی چھے نمبر ہیں یہ بھی چھے نمبر ہیں یہ بھی چھے نمبر ہیں یہ چھے نمبر ہیں میں نے بھی لی تھی لیکن یہ دو تین ویک پہلے کیا یہ نو سو نانوے آرہا آپ کو نظر ہوگا اوپر لیکن ابھی جو پچھلے ہفتے ہوئے وہ تھا ایک ہزار تین تو وہ لوٹری بندے نے لی تو اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ جو پانچ لائنے ہیں یہ ایک ہی طرح کی پانچوں سیلیکٹ کر دی یعنی کہ اس میں بھی وہی نمبر 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 اور ایسا کرنا ہوا کہ وہ پانچوں کی پانچوں لائنے ہیں جو لکی ڈرا ہوا وہ سلیکٹ ہو گئی ایسا بھی آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ بالکل حقیقت ہے نیوز میں بھی آیا ہے اور اس بندے کا انٹرویو بھی آیا ہے اور اس نے انٹرویو میں کیا کہا ہے کہ اس کی کیسے لگی یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں یہ جو لوٹو نکلتی ہے اس میں سے 30% جو ہوتا ہے وہ حکومت کا ٹیکس ہوتا ہے جو آپ کے پیسوں میں سے کٹا جاتا ہے اور باقی جو 70% پیسے ہوتے ہیں وہ بندے کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جاتے ہیں اگر آپ بتانا چاہتے ہو تو آپ بتا بھی سکتے ہو نہیں بتانا چاہتے تو جو بینک ہوتا ہے یہ ان کی پرائیویسی رکھتا ہے وہ نہیں بتانے چاہتے تو آپ کے چپ کے سے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے اور کسی کو پتا نہیں چلے گا تو بہت زبردست ہے آج تاک اس میں چیٹنگ نہیں ہوئی نہ کبھی کوئی لڑائی ہوئی ہے نہ کچھ نہ کچھ ہے بلکل صفائی کے ساتھ یہ چلتی آ رہی ہے تو اس دفعہ کیا ہوا کہ اس بندے نے جب پانچوں سلیکٹ کی ہے تو ایک بندے کے حصے میں آئے اٹھارہ اوک یعنی کہ ایک اوک میں جو ہے وہ پاکستانی ڈیڑھ کروڑ روپیہ تقریباً بنتا ہے تو ابھی آپ دیکھیں اٹھارہ میں کتنے بن گئے اٹھارہ اور چھے سوری اٹھارہ اور نو ستائیس کروڑ اور ستائیس کروڑ کو ابھی آپ دے لو زرب پانچ سے پانچ دفعہ اس کی نکلی ہے اس میں سے پھر آپ تیس پرسنٹ ٹیکس نکالو تو پھر بھی اس بندے کو تقریباً نوے کروڑ روپیہ جو پاکستانی ہے وہ تقریباً ملے گا بھی پھر انہوں نے میڈیا والوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیسے یہ جو اینا پتا تھا کہ آپ نے پانچوں نمبر وہی سلیکٹ کی ہیں اور وہی لگے ہیں تو اس نے کیا کہا کہ جی دیکھیں میں زیادہ تو نہیں بتاؤں گا میں سویا ہوا تھا مجھے خواب آئی ہے میرے کوئی بزرگ تھے پہلے دادا یا نانا وہ میری خواب میں آئے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ صبح آپ یہ نمبر لے لینا تو یہ آپ کے لگ جائیں گے کیونکہ اس کی جو لکی ڈرا ہوتی ہے وہ ایک جو اینا آٹومیٹک مشین میں ہوتی ہے یعنی کہ ایک 1 سے 45 تک جو اینا وہ بول انہوں نے ڈالے ہوتے ہیں وہ اس میں بڑی تیری سے جو اینا اسے اس طرح گھومتے ہیں ہوا چھوڑتے ہیں پھر جو چھے نمبر باہر گرتے ہیں وہ ہی لکی ڈرا کے لیے سلیکٹ ہوتے ہیں تو اس بندے کے جو ہے نا تو چھوگ ملک تھنگ چھوگ تھے تو ابھی کیا کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جب کسمہ ساتھ دیتی ہے تو اس بندے نے کہا کہ جی میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں اس کے علاوہ میں نہیں بتا سکتا تو ہر جگہ پہ یہ ویڈیو جو ہے وائرل ہو رہی ہے لوگ شیئر کر رہے ہیں تو میں نے سوچا چلو ایک انٹریسٹنگ ویڈیو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو یہ تھی آج کی ویڈیو وہ بندہ جو ہے ابھی اس کے اکاؤنٹ میں اسی سے نبوے کروڑ کے درمیان جو پاکستانی ہے وہ ہو سکتا ہے ٹرانسور کارڈ دیئے یا کارڈ دیئے جائیں گے مجھے امید ہے کہ کارڈ دیئے ہوں گے تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر سکتے ہیں پاکستانی ہے